آٹھویں محرم پر رویوار کو امام باڑا اسٹیٹ کے گدی نشی میاں صاحب ادنان فاروق علی شاہ نے پرم پراغت گشتی جلوس نکالا اپنے دونوں پتروں اور سیوگیوں کے ساتھ میاں صاحب نے امام باڑا پریسر میں اپنے پرکوں کو یاد کیا تھا فاتحہ بھی پڑھا اس کے بعد میاں صاحب نے پورے امام باڑا پریسر کا گشت کیا اس دوران پریسر میں موجود لوگوں نے میاں صاحب کے قافلے میں شامل ہوئے تقریباً تیس منٹ تک انہوں نے پریسر میں گشت کیا ماتمی دھن کے بیچ آگے آگے اسٹیٹ کے سپائی ہاتھوں میں مشاہ لیے چل رہے تھے میاں صاحب سب سے پہلے مرسیہ خانہ پہنچے جہاں انہوں نے روشن علی شاہ کی قبر پر فاتحہ پڑھا جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا گیا بھیڑ بھی بڑھتی گئی قافلہ اتری پھاٹک سے باہر نکلا اور پورے امام باڑے کا چکر لگا کر واپس دچھڑی بھاٹک سے مرسیہ خانہ پہنچ کر سمابت ہو گیا اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے امام باڑا اسٹیٹ کے گدی نشین ادنان فاروق علی شاہ اور میاں صاحب نے کہا موسیقی 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 آ رہی ہے کہ کھانے کی ہوا کرتی تھی لیکن اس کو میں نے تھوڑا سا بدلاؤ کر دیا ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو بنا کر کے یہاں ان کا ایک ہم کھانا کے انتظام کرتے ہیں اور ان کو یہاں پہ کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے اور بس اس کے علاوہ آٹھویں کا یہی پروگرام ہے اور جہاں تک کی نوی و دسی کا سوال ہے وہ کل رات کا جلوس ہے تو رات ساڑھے نو بجے نکلے گا اور وہ بڑا جلوس ہے لمبا جلوس ہے اس کا روٹ دسائیں اور پانچویں سے کچھ کم ہوتا ہے چھوٹا ضرور ہوتا ہے لیکن بہت کنجسٹڈ ایریا سے جاتا ہے شہر کے بہت اور ایناکوں سے اس پر بہت سا بہت لگتا ہے